عمران خان کی بہن نے فائنلی تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو میں یہ پری ارس بیل واپس لے رہی ہوں یا آپ ہماری انفیسٹیگیشن شروع کر دیں یا ہمارا کیس چلا دیں اوپیسلی پورا فوکس اب جو جماعت کا ہے وہ ہے عمران خان کو بازیاب کرانا وفاق ہے اب وہ اس موڈ میں نہیں لگ رہی کہ وہ ابھی اپنی زد سے اترنے کے لئے تیار ہے الیکشن امینمنٹ ایک بار ایک اور سازش کی ہے کہ پیٹی ایپ کس طریقے سے محروم رکھا جائے محروم رکھا جائے ان کی سیٹوں سے آپ قانون سازی کر کے ہمیں سپریم کورٹ کے اس حق سے جو ہمیں فیصلے کے بعد ملا مجورٹی ڈیسیجن کے بعد آپ ہمیں محروم کر سکتے ہیں اب قاضی پا جیزہ صاحب یہ جائداد زیارت میں حکومت بلوچستان کو توفہ پیش کیا ہے لیٹ علی شو یو کے گار اپسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید قاضی فائز عیسیٰ کے ڈرامے شیر افضل مروت کی کیا واپسی ہونے والی ہے پی ٹی آئے میں اور اعتجاجی مناظر آپ شاید اگلے کچھ دنوں میں کچھ زیادہ دیکھیں لیٹ علی شو یو کے ایک اور اپسوڈ میں آپ سب کو خشان دے بات شروع کرتے ہیں علیمہ خان سے عمران خان کی بہن نے فائنلی پری ارس بیل تو بیسکل یہ ٹیمپریچر جو ہے اس کو انکریز کرنی کی بات ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں جو انہوں نے پری ارس بیل لیوی تھی ان کے انگلت کیسز ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو میں یہ پری ارس بیل واپس لے رہی ہوں سنیں اگزیکلی انہوں نے کیا کہا اور اب اس کا کیا معنی ہے اس کے بات بات کرتے ہیں بات میں جی تو یہ تھی علیمہ خان صاحبہ اور اب سوابی کے اندر جو بڑا جلسہ ہوا ہے اس کے بعد ایک مومنٹم بیلڈ ہو رہا ہے ایک پریشر دوبارہ بیلڈ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور اس سلسلے میں علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی پری ارس بیل آگے لے لیں گی آبویسلی پورا فوکس اب جو جماعت کا ہے وہ ہے عمران خان کو بازیاب کرانا ان کو جیل سے نکالنے کا لیکن جو دوسری طرف آپ کی حکومت ہے آپ کی وفاق ہے آپ وہ اس موڈ میں نہیں لگ رہی کہ وہ ابھی اپنی زد سے اترنے کے لئے تیار ہے اور ایک نیا ایگزامپل اس زد کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ڈیسیزن آئی تھی یونانیمز ڈیسیزن جو تھی جس کے اندر مائنورٹی ویو لیا تھا کازی فائز ایسا نے اور پھر دو ججز نے اور مائنورٹی ویو لے کے کہا کہ یہ ڈیسیزن نان مائنڈے ہے مجورٹی کی تو اس سلسلے میں اس کا کیوں لیتے ہوئے حکومت نے اور یہ جو طولہ بیٹھا ہوا ہے چوروں کا فارم فارٹی سیون کا انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر الیکشن ایمینڈمنٹ ایکٹ جی الیکشن ایمینڈمنٹ ایکٹ ایک بہت ایک اور سازش کی ہے کہ پی ٹی ایو کس طریقے سے محروم رکھا جائے محروم رکھا جائے ان کی سیٹوں سے تو اس سلسلے میں بہت ہی شور اور زور دیکھا گیا پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر اس میں سے علی محمد خان صاحب نے بھی بات کی اس موضوع کے اوپر ذرا ملائزہ کیجئے پیری جماعت کو ایک رائٹ مل رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف کو خواتین کی ریزرو سیٹیں ملیں اور مانارٹیز کی سیٹیں ملیں اور اکتالیس ممبران اسمبلی کو جناب سپیکر حق کے اختیار دیا گیا حق کے انتخاب دیا گیا کہ آپ جس بھی جماعت کے پاس جانا چاہتے ہیں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ شامل ہوئیے یہ رائٹ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مل گیا آپ کیسے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ قانون سازی کر کے ہمیں سپریم کورٹ کے اس حق سے جو ہمیں فیصلے کے بعد ملا مجورٹی ڈیسیجن کے بعد آپ ہمیں محروم کر سکتے ہیں جی تو یہ تھے علی محمد خان صاحب ڈاکے پہ ڈاکے ڈل رہے ہیں چوروں کو سمجھ نہیں آرہا کہ کس طریقے سے وہ یہ روکیں جو ان کے اوپر تفشیش تو خیردور کی بات ہے جو ثابت ثبوت موجود ہیں ان کو ڈنائے کرتے ہوئے یہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ بالکل ہی بے بس ہے وہ بالکل ہی ناکارہ ہے اور وہ بالکل ہی مظلوم ہے شاید یہ سٹیٹ آف افیرز بنا دیا ہے آپ لوگوں نے اس ملک کا کہ پاکستانی عوام بلکل ہی بے کیا کہتے ہیں بے بس ہے لیکن بے بسی دونوں طرف چلتی ہے ایک تو بے بسی ہوتی ہے جو انسان دباؤ میں ہوتا ہے ایک بے بسی ہوتی ہے وہ انسان کی جو دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے کیونکہ اس شدت سے دباؤ ہمیشہ یا وہ قوت نہیں رہتی اس دباؤ کو شدت سے اپلائے کرنے کی یہ انسانی فطرت ہے یہ یہ دنیا کا نظام ہے خدا کا قانون ہے یہ اور اس کے خلاف نعوذ باللہ لوگ انسان جو اپنے آپ کو خدا بن بیٹھے ہیں اس ملک کے اندر پاکستان کے اندر وہ وہ لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بیلنس ان کے فیور میں چلا جائے اب قاضی فائزیزہ صاحب یہ جائدات زیارت میں زیارت ریزیڈنسی کے پاس انہوں نے اچھا یہ پاکستانی کیا چلا رہے ہیں اکتیس ہزار چھے سو اسی سکوئر فوٹ اف فیڈرل لینڈ جو ان کے باپ کو شاید تحفہ ملا تھا یا ان کو جس کے اوپری سب یہ گیم کھٹ کر رہے ہیں سکوئر فیٹ ان یارڈز ان سکوئر یارڈز اچھا جی تو تین ہزار پان سو بیز گز کی زمین جو انہیں فیڈرل زمین تھی ان کے باپ اور خاندانی اس سے چلتی آ رہی تھی انہوں نے چودہ اگز کے موقع پہ حکومت بلوچستان کو توفہ پیش کیا ہے خیر آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی آپ of course do like and subscribe and comment حالات پاکستان کے اندر بہتر نہیں ہیں اور میرے خیال سے حالات بتر ہونے والے ہیں آئی ایم ایف کی ٹرانچ کی ہم بات کرتے ہیں اگز کا مہینہ آ گیا ہے پیسے کہاں ہیں بجلی ٹیکس ہر چیز کے اوپر it's out of the roof لوگوں کا جینہ حرام حرام ہو گیا ہے پاکستان کے اندر اور وہ چلا آ رہا ہے حرام کا انتظار ہے خیر اب تک خیال رکھیں اگلی بار تک اللہ حافظ